موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا میزبان فرید ریز آج شو کا آغاز کر رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن سابق امریکی صدر براک اوباما اور سابق ریپبلکان امریکی صدر ڈانالڈ ٹرم کی دلچسپ باتوں سے بھرید ریز پوٹ خطر ، آج اینڈی تن موڈے بڑاؤنالی ٹیم بڑا ای آنا یہ نانو میری جبان دی سمجھنے اونی ہے نانو پوٹ خطہ میری Lite میری اپنی جبان چھ دہ دے اے پامے ساری چندگی چم گادڑنگوں پوٹھے لٹکے رہن اے میری پاپو لارٹی نہیں کٹا ساکتے پوٹ پوٹ ماں اے بیسہ چبیدے علیکشن چھے نانو انج کھا جنا ج میں بیل مچھی اواز سی لہوے تے کئی حیار مچھیوں دے موچ بڑھ کے کھا دیا جان دیا بیل مچھی بھی آواز سی لیتی لے پوتھ بیل مچھی دے خراتے وی مار دیا کہ ہیلے بہتا پانیوں دے ناکچ بڑھ جاوے دے نچھا وی مار دیا دارہال ایس بہلے میرا مویو پوتھ بیل مچھی نہیں ایس بہلے آج آلام دشمن نے میرے آج بیٹھے آ سامنے تیرے یہ آپ کے دشمن کیسے ہو گیا پوتھ اینا میرے ناکو کٹ کی تھی یا اے بار بار میرے تے ہم لے کرنڈے ہاں تے کنونی ہم لے آنوں میں میں نبڑنا چاننا اچھا میں ساری جیت کی کیتا کی یا مقدمہ ہی تے لڑے یا آج اینا بیٹھا نا بابا آج اینا گرگٹ بانگو رانگ بدل دا اینا بے حتی جیاری میرے تے فردے جورم آید کراتی یا پر اینا نو پتہ نی ہو بے گا کی پوتھ میری پاپولیریٹی ہور بدھی جانی یا تے اے نا دی پیم بول جانی یا او پائی کنی گھ پاپولیریٹی ہے تیری اتا اولا ایسا کھیلوی نڑا زیادہ پش ہو رہے توں تیری ٹراک پچھے موٹو لگیا اونا دی لگیا لالا تاہلا دی لگیا تے نو صرف لالا ایس گلو چنگا لگ دا کہ او نیاکھے اکمیج تیری کالی تے سونے بھلا بای ڈانالڈ ٹرم صاحب ادھر میری طرح متوجہ ہوں ہاں جی آپ کو معلوم ہے گیلپ کا ایک سروے ہوا ہے جس میں سابق امریکی صدور کی مقبولیت کا سروے سامنے آیا ہے اور آپ کو معلوم ہے اس میں آپ کا سکور کتنا ہے کنہ 46 فیصد 46 پرسنٹ اچھا اور جن سے آپ بحث کر رہے ہیں براک اوباما سے ان کی پاپولیریٹی عوام میں 63 فیصد تھی نوالڈ 39 فیصد تھی ڈیس خوٹو دے نا رے وجه نہیں وجہ ڈیس پاگل دی پاپولیریٹی یہ نہیں ہو گئی ہے پوتہ اے اسال چھو ریش بج دےک ایک سربیکرام دےیا باہرال میں پھر بھی انہوں نے یہ ہوئی مشبرات آمانگا کہ بابی انہوں نے کبھو ایک کھیڑا چھاڑ دوے بائٹ ہاؤس دا میں انہوں بیس و چویدے لیکشن چھ لڑ جانا انہوں نے کبھو بائٹ ہاؤس چھا نکلتے کہ چرچ چھ بہے کہ گوڑ گوڑ کرے کھرے ایسی بھی کوئی بات نہیں تین گھنٹے تفصیلی چیکوک رہے جبائیڈل باجان نے بلکل فیٹ ہے سو فیصد فیٹ ہے اور تمہیں کسی جیل کے کمرے میں فیٹ کر کے تم لے گیا وہ جاں کم کر گیا کہ انہیں جیل کے کمرے میں مہنو فیٹ کرانا جیڈا بچراب انفیٹ ہویا بلکہ پبلک کلوں میں دور فیٹ ہویا don't lose talk shoot him that has won easy 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 بابیو ایک دن ستے پہ اٹھ کے پٹھا ہڈرنا دی دیا گا مریسا آپ دو یہ نہیں ہے کہ میں دے جانے میں میں کہیں ناؤگ دے جانے کریں لوگ منجابو تاہاں آو بابا کٹ کے انوں نے بات دبو ایسی آپ کو بچا دیں پوتو ڈاکٹرہ نے آکھے آؤ اس پائدیاں جرینی نہیں دھیاں تڑکناں میتر تیب ہوئیاں آہ اور میریاں بھی ہو جا دیازاں مگر میریزاں خوبصورت کھتون رو بے کر ہوں دیا انوں تو معطلہ پریشتا یادTalk جو بائیڈن ساپ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں سب بیماریوں کا ذکر تو کیا ہے آپ کے بارے میں پوتے میں انہوں سمجھ نہیں لگ دی ایدی عمر یہ نہیں ہو گئی یا انہوں کان پیڑے نکلے یا انہوں باہی نہیں جا دی اور پائی کان پیڑوں کا حرام آ چکا ہے جو بائیڈن ساپ کو اور یہ کوئی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے فریساہب مجھے ہر سال لکھتے ہیں کان پیڑے نمک دی ڈلی میں آپ پانی دیچ رکھیے نمک دی ڈلی بھی کھڑ گئی اور بابا جی بھی ٹھیک ہو گئے نمک مجھے چھوٹی چھوٹیوں بیماریاں ہیں مگر مگر ایدے مگر میرے دماغے چکیڑا نہیں گا بابا دماغ چکیڑا تاں ہوندہ چا دماغ ہووے تاں یہ کہ تیری گھوپڑی چا دماغ ہوندہ تیا نالالا ایتھے نا بائٹھا ہوندہ تیری دماغ چا ہوندہ برید پوتے فراڈیا بابا ساری دنیا تو کروڑا ڈالر کٹھے کر ریا پھر آمید مون لگ گیا اڑتے ہار بندن پتہ لگ گیا چاہ پانی تو بغیر کہہ دا کام بینی کر دا وید ایکسکیوز آپ کا تو نائب آپ کے خلاف بول پڑا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ جھوٹا انسان ہے ہی نہیں آپ کا نائب مائک پینز آپ کے خلاف اہم گوا بن گیا ہے تو بوتو بھی انہیں پہل آیا انہوں یہ جو بھی ہو رہیا میرے خلاف یہ رشتانہ لکرا رہیا برنیا سارے مریقان پتہ ٹرمپو ٹرمپو ہی آئے ناردہ بندہ ہی کوئی نہیں تو بھی لالا پہے تو تے بڑا امیر بندہ تو سکراب تے کام چلا ہے پہے تو میں نہیں کر دا ہے ہوجی کم پوتھا ہوندہ میرے خلاف فیصلہ دیتا جاج نے وہ بھی پہے دے کے انہ نے اپنے ناردہ لائیا میں مطالبہ کرتا جاج بھی بدلو تو بشنگٹن تو میرا کیس بھی بدلو اچھا دیکھیں درہ اس کے مطالبے کیوں بدلے تمہارا کیس کیوں نہیں ساری دنیا ہوندہ اس طرح اب پہنچے نہ کرو جرداری صاحب نے نہیں کہتا سلام آبا تو میرا کیس کراچی بدلو جرداری صاحب بھی ملک تے صدر رہے ہیں میں بھی ملک تے صدر رہے ہیں میں کسے مشاہرے تے صدر نہیں رہا تے زرداری صاحب تو یارہ سال جیل چھ رہے ہیں تو پہلے یارہ سال جیل چھ رہے ہیں پھر تے رہے کیس بدلا لے اب بیکھو دیرا منوس گلنا کرنیاں چھنو کارتی ہیں خبردار مجھے منوس کہا تو میری پاپولاریٹی تے تم سے زیادہ ہے وہ ہمیں گنتی گلت ہویا میری پاپولاریٹی صرف انسان نہ کلو پوچھ کے دے داتیا تیری پاپولاریٹی آس دے دے جین چھلے دے پچھل پیریوں بھی پیچ پایاں شٹ اپ وہ انکر بتا رہا کہ میری پاپولاریٹی کتنی ہے وہ پڑا لکھا آدمی امریکہ سے پڑ کے آئے انگلیش بھی بولنی آتی اس کو تمہیں تو انگلیش بولنی بھی نی آتی نہیں بولنی آن دی تے میں درون شہر دا پانی کے لیے تلا دنگ رہے جاں ٹرام صاحب آپ ان کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ گئے ہیں یعنی کسی بات کو آپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے جو بھی آپ کے خلاب بات تو آپ اس کو سازش قرار دے دیتے ہیں پوتو ہونڈایا ساش تینوں نہیں پتا میرا پوتو اے ساشاں جنیا امریکہ جہو دیاں وہ اسے لیبل دے لوگ کر دیا مارا بندہ ہوتے کر سکتا ساش ٹرامپ انہوں ہاتھ پانا ہاں ہمیں گاہل نہیں یہ سارے راہل مل کے ٹرمپ دے پچھے پہے میں پوت جاج بھی بدلوں میں عدالت بھی بدلوں میں بشنگٹر تو کیسے بدلوں میں بشنگٹر تو کیسے بدلوں میرے بہتے موڈے رہے ہیں کہ شہر چھے میں ہلے ڈیسکل ہوئی نہیں کرنا مہنو نہ کہتا تو ہی ہاڈے شہر چھے اپنا کیسے لیا وہ بے ہلاں گے ہی اچھا وہ عدالتاں بکیل جاج پکتنے بڑی چنگٹریں جان دیا وہ اس گلوں جان دیا کہ وہ بھی تیرے میں وہ غلط کام کر دیا ہر دوسرے تین طریق پکتن گئے ہوں دیا کہ بردار میرے کسے کہ یا نو پیڑھانا کبھی مت اندھا دیا پوٹ میں تبن مکتمہ جیت کے بہون ہے میں تبٹرالیاں مکتمہ جیت لیا تو کیڑے خیت دبتا ہوں خیت کی مولی ہوتی ہے ایمیں مابرے نہ پٹھے گر اون میں مابرہ سدھا کرنا سے چوٹ بول لما ویسے اوباما صاحب کہہ تو یہ ٹھیک ہی رہے ہیں ٹرمپ کی ٹویٹس نہ دینے پر ٹویٹر پر ساڑھے تین لاکھ ڈالر کا جرمائنہ آئید ہوا ہے پوٹ میں بڑے پہ کٹھے کی تے ایک کری ایک گھوٹی ریڈیا لے میرے گڑی تے جریڈ پاتی میں اٹ مار کے بطی بھی پان لیتے انچورنس کمپڈی کھلو ساتھ یار ڈالر لے لیا اوہ فرد یہ ہے اوہ بیٹے بیٹے ہمیں بات میجیا بندہ ہمیں لڑینا پوے اوہ تو ہاں ایسی دور ہوئے ہیں اوہ بابیو کبرا ہوئی اے بندوکاں ہاں 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 بوٹی کرنے مازتے نہیں رکھی ہیں گوڑیاں چلا نمازتے ہی رکھی ہیں اوہ موٹیا ایڈا چوہاں اب بیس اچبی دال ایکشن ہونا نا دے تُو پھر میرے مگر مگری ہونا تے میں ملے دے بالا نا نا ترکونے مار مارے تینڈلال کر دبو ہلوہ کدو ہو اب مات ماری کی تیری کھیت دی مولی ہوندہ جے بتاؤں وہ ہو سکتا تے ہلوہ کدو نہیں ہو سکتا یہ ہے ہی سبجی آلیاں مونڈا سر آپ نے گھبرانا نہیں صرف آرڈر کرنا ہے آرڈر جا فرنس کے آفصر چالے اوہ اوہ ناال کے کلاس ملے ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ ہوئی ہے فرید صاحب اپنیاں حرکتاں وے کے تینجے لگ دیا جے پاکستان ساں لکی دراج ملے آئے بھائی نہ یہ لکی دراج ملا تھا نہ ہی تمہارے بزرگوں نے انگریز کی طرف کوئی کمیٹی ڈالی تھی جو ان کی نکل آئی اچھا جی اس یوم آزادی پر ہمارا شو نہیں تھا مگر یہ ہفتہ آزادی پاکستان ہے اور اس موقع پر ہمیں بات کرنی چاہیے ان بزرگوں کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہد کی اور آج انہیں بزرگوں کی کوششوں کی وجہ سے ان کی کاوشوں کی وجہ سے قربانیوں کی وجہ سے آج اس آزاد فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں اور ہر باشعور پاکستانی کو وہ بزرگ ضرور یاد آتے ہوں گے جو آزادی کی اہمیت کو جانتا ہے کیوں نہیں فرید صاحب جنہوں نے پیدا کیا ہو اس کو کیسے انسان بھول چکتا ہے اور ان لوگوں نے ہمارا ملک پیدا کیا ہے کیا خوبصورت بات کی ہے آپ نے غوری صاحب ہم سلام پیش کرتے ہیں ان بزرگوں کو جنہوں نے ہمارا یہ ملک بنایا ہے ہاں جی یہ کس کی رول ہے میرا نام چودری رحمت علی ہے چودری رحمت علی صاحب جنہوں نے ہمارے ملک کا نام رکھا پاکستان بہت شکریہ یہ جو نام رکھا تھا پاکستان وہ یہاں کے باسیوں کے کردار کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ یہ پاک لوگوں کی دھرتی ہوگی یہ اللہ تعالی کی بندگی کرنے والوں کی دھرتی ہوگی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کرنے والوں کی دھرتی ہوگی جھوٹ سے پاک دھرتی چور بازاری سے پاک زخیرہ اندوزی سے پاک ملاوٹ سے پاک نفرت سے پاک سینہ زوری سے پاک خود غرضی سے پاک خوشامت سے پاک نائنصافی سے پاک گندی زبان سے پاک حسد سے پاک بغض سے پاک طبقاتی تقسیم سے پاک چینہ جبٹی سے پاک ظلم سے پاک مگر بدقسمتی ہے ان تمام ناپاکیوں میں ایک بھی ایسی نہیں جو اس وقت اس دھرتی پہ موجود نہ ہو جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کوئی ایسا ویسا دکھ میری روح جب اس دھرتی کو دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پاکستان یہ تو ایسے ہی ہے جیسے باہر مدرس سے کا بول لگا ہو اور اندر جوا ہو رہا ہو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے باہر فلاہی مرکز کا بول لگا ہو اور اندر لوگ بھتے کے لیے قید ہو کیسے ہو سکتا ہے اس قطعے کا نام پاکستان ایسے یہ جیسے نام علم دین اور بندہ قرآن پڑ ہاں ہاں صحیح دکھی ہے چودری صاحب بہت جد و جہود کی ہے انہوں نے ملکی آزادی کیلئے جی بلکل صرف ملک کا نام ہی نہیں رکھا پاکستان گول میں اس کانفرنس ہو یا مسلم لیگ میں نئی روح پھونکنے کی بات چودری صاحب کے کارنامے ہیں یہ میں نے تو اس وقت نعرہ لگایا تھا ناو آر نیور بلکل اب نہیں تو کبھی نہیں کہ آپ علوم تھا اس وقت کہ جس وطن کے لیے مجھے اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے وہاں ہونا کیا ہے یعنی نام پاکستان اور کام ایک بھی پاک نہیں ہے چودری صاحب کھانے پینے کی چیزیں تک نہیں خالص ملتی ملاوٹ 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 بھائی دکھ تو اس بات کا ہے کہ صرف ملاوٹ ہی نہیں خوراک میں بلکہ خوراک کے ذریعے یہاں کے رہنے والوں کا قتل کیا جا رہا ہے کہاں دودھ میں صرف پانی ملانے کی بات ہوتی تھی اور کہاں آپ سنتے ہیں کہ وہاں کیمیکل تک ملایا جاتا ہے کہاں رشوت چھوٹے چھوٹے دفتروں میں گھوم رہی تھی اور کہاں آپ یہ رشوت ایوانوں اور عدالتوں میں جاگوسی ہے چوری صاحب آپ دکھی نہ ہو حکمران لگے ہوئے آپ دیکھئے گا کچھ بھی نہیں بدلے گا وہ اس لیے کہ صرف حکمران ہی نہیں عوام بھی بگڑ چکی ہے کوئی ایسی بیسی حضور آپ نے یہ سوچا تھا کہ جس ملک کو آپ ازاد کروانے لگے ہیں وہاں ایک موٹر سیکل پر گیارہ گیارہ بچے بیٹھے ہوں گے چوری صاحب تسی تے لوکوں نے مفعوظ کیتا سینا یہ تھے حالتیں جے کہ پنجا ہزار لے کے بندہ مار گتے ہیں پنجا ہزارتیں حضور لے لہا نہیں ہوتا یہ تھے بندے سے جان لے لے لیں ہاں ہو جی بہی مانی دا ہے آلم جے کہ پیڑا فروٹ رنگ کر کے ویج دینے نے میں ایک کلو آڑو لے کے ہیں لال سرکھ کارا کے توتے نے تے وہ تھیلے ور کے نکڑایا نے ہو جی بڑی تے بہترین لیلا لے کے آئے ہیں حلال کر رہا ہوں 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 تو وہاں سنگھ میرے آتھی چاہ گیا ہے اور یہ انہوں نے سریشنل جوڑے ہیں باقی انتہائی گھٹیا جرائم میں ملووث ہو چکے ہیں ہم لوگ پھری صاحب اپنیاں حرکتاں وے کے دینج لگ دیا جو پاکستان سانا لکی ڈراج ملے آئے ہیں بھائی نہ یہ لکی ڈراج میں ملا تھا نہ ہی تمہارے بھدرگوں نے انگریز کی طرف کوئی کمیٹی ڈالی تھی جو ان کی نکل آئی یہ تو لاکھوں جانوں کا نظرانہ دے کے حاصل کیا گیا ہے پاکستان خدا رہا یوم آزادی بناتے ہوئے ان کرواریوں کو تو ذہن میں رکھا کریں ہو جی یوم آزادی بناتے ہو تو ذہن میں رہتا ہی کچھ نہیں کاندے کوڑ آکے اڈڈا پیڑا واجہ بجانتے ہیں کہ دماغ پاڑ جاتا ہے یہی تو دکھ کی بات ہے کہ ہمیں یوم آزادی بھی منانا نہیں آتا نظیر یہاں وقت ہوا ہے ایک ڈریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے وزید صاحب تین دن میں اور وزیراعظم صاحب بیٹھے رہے ہیں سر جوڑ کے ہاں تین دن بیٹھے رہے ہیں راجہ صاحب وزیراعظم کے ساتھ اور ان کو یہ بھی بتائیں گفتگو کے درمیان ہم ایک دوسرے کو ہاتھ بھی پھینکتے رہے ہیں ناظرین ایک ہوتا ہے کینگ اور ایک ہوتا ہے کینگ میکر آج آپ کی ملاقات ایک کینگ میکر سے کروا رہے ہیں جناب راجہ ریاض صاحب بڈی بہرماری اسلام اللہ علیکم جناب تین کون بڈی بہرماری 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 رج جناب زیراعظم اللہ علیکم وہ آپ کے ملک کو وزیراعظم دہ دیا مہتہ بیٹھے گاوری صاحب راج صاحب اللہ بی everywhere میں کہتا ہوں جی آج دشمنوں کے موہ پہ ایک زناتے دار تماشا لگا ہے وہ جو کہتے تھے نگر راجہ ریاض کو کس نے پوچھنا ہے وزیراعظم بناتے ہوئے بلے بلے فرید صاحب تین دن میں اور وزیراعظم صاحب بیٹھے رہے ہیں سر جوڑ کے تین دن بیٹھے رہے ہیں راجہ صاحب وزیراعظم کے ساتھ اور ان کو یہ بھی بتائیں گفتگو کے درمیان ہم ایک دوسرے کو آٹھ بھی پھینکتے رہے ہیں بڑی سخت گفتگو یہ جی بڑی بیس ہوتی رہی ہے تین دن بیس کرتے رہے ہیں وزیراعظم صاحب میرے ساتھ راجہ صاحب کیا بیس ہوئی تین دن یہی وہ مجھے کہہ رہے تھے راجہ صاحب تسی دسو میں کہہ رہے ہیں ساتسی دسو تین دن یہی ہوتا رہا ہے تسی دسو نہیں جی نہیں تسی دسو نہیں جی نہیں تسی دسو وہ یار تسی دسو آج دو یہ تسی دسو بڑی بیس ہوئی ہے پھر کس نے اندرسو آجی آجی اخیر پھر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پرچیاں ڈال لیتے ہیں آپ یہ سن کے بڑے اعران ہوں گے جب پرچی انہوں نے اٹھائی ہے تو پرچی کھولی تو راجہ ریاض گئی نام نکلا اچھو اچھو تاکہ چھوٹے صوبوں کے لوگوں میں احساس محرومی جو ہے اسے ختم ہونا چاہیے میں فرید زب گھر میں بھی کو کھانے پینے کی چیز لے گیا تو تو اس لیے نہیں کہ چھوٹا منڈا میرا جو ہے وہ کھانے پینے کی طرف سے مجھ پہ گیا ہے میں صرف اس لیے اسے سب سے پہلے دیتا ہوں کھانے والی چیز کہ احساس محرومی نہیں ہونا چاہیے راجہ صاحب آپ نے تو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے چیرمن سینٹ سادک سنجرانی صاحب کا بھی نام تجویز کیا تھا آہ فرید صاحب اگر میں نے سوچا وہ تو چیرمن سینٹ ہیں تو کاکر صاحب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو ضرور آنا چاہیے بزارتیں عزمہ میں تاکہ چھوٹے صوبے والوں کو پتا چلے کہ ہم صاحب کا خیال رکھتے ہیں راجہ ریاض صاحب یہ تو ایسی سیلیکشن میں نے کی ہے فرید صاحب کہ آپ دیکھیں شباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ راجہ ریاض صاحب کے ساتھ بہت اچھی مشابرت رہی ہے اور بڑے اچھے اپوزیشن لیڈر کا کردار نبھایا ہے انہوں نے اپوزیشن لیڈر پہلی دفعہ یہ وہ ہی سٹری میں کے سامنے آیا ہے بڑنا ہمیشہ وزیر آدم کو ہی لوگ یاد کرتے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی ماں سے وزیر آدم سے زیادہ اپوزیشن لیڈر ڈیس کا سو رہا تھا راجہ ریاض آپ کس بات کی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں اپوزیشن تو آپ نے کی ہی نہیں ہے یار اپوزیشن ہی کرتا رہا ہوں اور کیا قومی اسمبلی میں بیٹھ کے میں کھیریوں کو نمک لگاتا رہا ہوں کیا بات کر رہے ہیں آپ اتنا سخت اپوزیشن لیڈر تو تریخ میں نہیں آیا یہ میری سختی کی وجہ تھی کہ وزیر آدم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ پوزیشن لیڈر کی مساورت کے بغیر میں نہیں آنا اسکار سکتا سختی تو آپ نے اتنی کی راجہ صاحب کہ آپ نے خود کہا کہ میرے ذہن میں وزیر آدم کا نام آتا ہے تو وہ ایک ہی نام ہے میاں شہباز شریف یہ سختی کا ہی نتیجہ ہے آپ دیکھیں کہ ایک بندے نے اگر آپ کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے تو یہ بڑی دلے رہی ہے کہ میں کہوں کہ نہیں آگے بھی انہی کو دیں کومت تاکہ اب یہ مہنگائی بھی تھوڑی کریں میں تو یہ یہاں پہ اپیل کروں گا کہ جو آگے نگران کومت جو بنی ہے اب ان کو مہنگائی جیسے جن سے نجات دلانی چاہیے عوام کو مہنگائی اتنی ہو گئی ہوئی ہے آپ دیکھیں ایک سو ساٹھ رپے کے لوچینی مل رہی ہے یعنی میرے دو چائے کے کپ ایک سو ساٹھ رپے میں بن رہے ہیں مہنگائی صاحب ادا کلو چین ہی پاندے ایک کپ چین اور نہیں غوری صاحب سارے گھر کے لیے بنتی ہے چائے تو ظاہرہا جب ایک بندہ چائے مانگتا ہے تو پھر ساروں کے لیے ہی بنانی پڑتی ہے آپ دیکھیں نا پانچ چھے سو رپے کا ایک دعانہ ملتا ہے اتنے کا کلو گوشت آ جاتا تھا اب بندہ کریلیوں میں دعانہ تو نہیں نہ ڈال سکتا سا رپے کے چار نانہ تھے یعنی میرے تو ایک ٹیم کے پانچوں کے نان ہی بن جاتے ہیں رایہ صاحب مزائینی سے کٹنے ہی تو سی ڈائٹنگ شروع کر دے ہو نہیں جی کھانے پینے کے علاوہ بھی آرچہ ہے ہی بہت مہنگی ہو گئی ہے اس دبا برید پہ سات لاکھ رپے کا بیڑا لیا ہے آپ ماننے گے کہ میں نے فیکٹری والی جگہ تین کنال سات لاکھ رپے کے لیے تھی جیڑا بیڑا سات لاکھ دایا ہے وہ دا مرلا بھی نہیں راجہ صاحب یہ چینی کے ریٹ کو چھوڑیں آپ کے بنائے نگرہ وزیراعظم نے تو آتے کے ساتھ ہی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بیس سوپے تک کا اضافہ کر دیا ہے فرید صاحب اس وقت میں زیادہ افسردہ یہ ہوں کہ میں نے ہی نام لیا تھا کاکر صاحب کا مگر انہوں نے تو آتے ہی عوام کے کڑاکے نکال دیا ہے میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ آہستہ آہستہ بڑھا نا انہوں نے کٹھائی وی بڑھا دیا ہے مثال بھی میں نے دی تھی کہ دیکھیں باتیں کرتے کرتے آہستہ سے بچے کو ٹیکہ لگا دیں تو وہ نہیں روتا تو اگر بچے کو بتا کے اقدام ایڈا وڈھا ٹیکہ لگائیں تو اس نے تو پھر چیخیں مار نہیں ہے راجہ صاحب میرا خیال ہے کہ آپ نے اسی مہنگائی کو محسوس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسمبلی کے تمام سٹاف کو بونس دیا جائے بڑا ضروری ہے غریب کی چیخیں نکل گئی ہیں فرید صاحب بہت کم خراب ہوا ہے مارا بندہ بچارہ کہاں سے کھائے میں تو کہتا ہوں بونس میں ساتھ آٹھا دال چینی بھی ملنی چاہیے بلکہ ساتھ ایک 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 والا ڈبا بھی دے ہر چیز کو یاگ لگی ہوئی ہے آپ دیکھیں بجلی کے بیل کہاں پہنچ گئے میرے تو فیکٹری کے ایک کاریگر کو کرنٹ لگا ہے میں نے اس کی تنہا سے پانچ سور پیا کٹ لیا مجھے کہتا راجہ صاحب کیوں کٹ رہے ہیں میری تنہا اور میں نے کہا جتنی دیر تمہیں کرنٹ لگی ہے یونٹ کا ریڈ تو دیکھو راجہ صاحب یہ باتیں آپ نے اسمبلی میں بیٹھ کر بھی کرنی تھی نا کرتے رہے ہیں اللہ کے فضل سے ڈٹ کے ہم نے اپوزیشن لیڈ بھی کی ہے برید صاحب میں تو حکومت کی ٹھیک پالیسیوں کی امیت کرتا رہا ہوں غلط پالیسیوں کے خلاف بولتا رہا ہوں جب بھی کوئی بات ایسی سامنے آئی ہے جو مجھے محسوس ہوئی ہے کہ غلط ہے اس کے خلاف بولنے ہیں ہم اللہ کے فضل سے ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو حکومت کے پوسٹر پاڑ کے بارلے ملکوں میں دوڑ جاتے ہیں ہم یہاں سامنے بیٹھ کے ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں ہم میں تو یہی اپیل کروں گا نگران حکومت سے کہ ان کو چاہیے کہ غریب کی آسانیوں کے لیے کام کریں غریب آدمی جو ہے وہ بچارہ پیس گیا ہوا ہے اور ان کا نام بھی اس لیے کاکڑ صاحب کا میں نے لیا ہے میں نے یہ نام لیا ہے ہاں جی ہاں جی شباہ شریف صاحب نے نہیں کہا جو راجہ صاحب نے نام لیا ہے وہی ہوگا میں نے نام لیا ہے کاکڑ صاحب کا اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کو راجہ ریاض نے وزیری آدم اس لیے بنایا ہے کہ آپ اب غریب کا خیال کریں اور ان لوگوں کو بھی ذرا بتائیں فون کر کے کہ راجہ کے کہنے پہ میں بنا ہوں جو کہتے تھے کہ راجہ کا نام سن کے ہمیں ہس ہی آتی ہے راجہ صاحب میرا خیال ہے آپ شباز گل کی بات کر رہے ہیں وہ یاہو عقل مند کے لیے ہی سارا ہی کافی ہوتا ہے اب ایک وہ بندہ جو ملک کا وزیری آدم بنا رہا ہے اب یہ چھوٹے موٹے بندوں کو کیوں نام لے کے ڈسکاس کریں بارالہ آپ سب کو مبارک ہو راجہ ریاض نے آپ کو نئے وزیری آدم کا توفہ دے دی ہے ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے عزیزی آج ظلفی ہے کدر میں نے آتے بھی پوچھا تھا اس کے کو فیملی میں شادی تھی تو اس نے اپنے گھار والوں کو لے کے جانا تھا اچھا ہاں جی ہاں جی رستاؤ داست دے نا پڑھاو دا انگلر کا موہ موہ نال داست دے آگو خبے جی جیہا صاحبہ آج کیا ہے حسبے ڈاک میں سر آج حسبے ڈاک میں ہمیں سب سے پہلے جو میل آئی ہے وہ ہے لہور سے وقاس احمد کہتے ہیں اسلام علیکم حسبے حال ٹیم والے سلام کہتے ہیں شکر ہے حسبے حال میں میرا کی واپسی تو ہوئی ہم بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے اور کئی بار درخواست بھی کی تھی شکر ہے حسبے حال ہماری انگلیش ٹیچر میرا جی کو واپس لانے کے لیے آپ کا دیکھیں میں آپ کو صحیح بات بتاؤ نا اید فنکار ہاں جی تو میرا بہت اچھی پرفارمر بہت اچھی آرٹس مجھے یاد ہے جب ان کو پہلی فلم ملی تھی جی جی سر تو وسیم عباد صاحب جن کو ہم استاد سمجھتے ہیں جی اور وہ اپنے کام کے واقعی بڑے استاد ہیں اور بڑے باکمال فنکار ہیں یہ ان کی جب پہلی فلم لگی تھی نا تو مجھے آج تک یاد ہے وسیم عباد صاحب نے یہ الفاظ کہے تھے کہ تو یار بہت اچھی آرٹس آئی ہے بھئی نئی ایک کہتے ہیں میں تو یہ سوچتا رہتا تھا کہ بابرا شریف صاحب کے بعد آگے تو پھر نیرا ہو گیا ہے اچھی پرفارمر اس لیول کی کس طرح آئے گی مگر ان کی پہلی فلم دیکھ کے اس لڑکی کی تو میں بڑا خوش ہوں کہ یہ اچھی جگہ بنائیں گی تو میرا صاحبہ جو ہے وہ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جان پوچھ کے اپنی انگریجی میں تھوڑا سا میرا حال ہے انار دانا ڈال لیتا ہوں اسے ترش کرنے کے لئے اچھا جیسے ہمیں میسیج آیا ہے انڈیا سے اور میسیج کیا ہے بلبیر سنگھ چاولہ صاحب نے کہتے ہیں عزیزی صاحب آپ لالو پرسات کے اچھے کاموں کی تعریفیں کر رہے ہیں لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں کہ لالو پرسات کے خلاف کرپشن کے مقدمات بھی چل رہے ہیں لو جڑا پنو لہا لے بھائی ہمارے ہاں تک تو یہ یاد ہے ہمیں کہ وہ اپنا ریل میں انہوں نے کافی بہتر کر دیا تو بیچ میں اگر انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے یا اینکی پھینکی کی ہے تو یہ ہے رہے آپ ادھر سوا عرب کی عبادی موجود ہیں اس کا تیا پانچہ کرنے کے لئے جو کرپشن ہوئی ہے جی 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 اچھا سر ہمیں لاہور سے اگلا میسیج ہے اور یہ میسیج آپ کے لئے ہے فرید صاحب کہتے ہیں السلام علیکم فرید صاحب والیکم اسلام جناب کہہ رہے ہیں کہ آپ حسبحال میں بہت سے مسائل پر بات کرتے ہیں کسی دن ایک کانسٹیبل کی پے سلپ مگوا کر تنخواہ تو دیکھیں کہ کیسے پنجاب پولیس کے ملازمین مشکل سے تھوڑی سی تنخواہ جوابے گزارہ کر رہے ہیں امانداری کے ساتھ بچوں کو پڑھانا اور گھر چلانا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ کبھی کبھی زب جواب دینے لگتا ہے پلیز اپنے پروگرام میں ان لوگوں کی بھی بات کریں جو ابھی تک پولیس ڈپارٹمنٹ کے مقصد کو نہیں بھولیں بلکل انہوں نے درست کہا ہے جناب تنخواہیں تو بہت محدود اور خاص طور پر پولیس کا شعبہ پولیس کانسٹیبل خاص طور کے اوپر بڑی محنت کے ساتھ بڑی جہاں فشانی کے ساتھ اپنے فرائز ادا کرتے ہیں دھوپ میں کھڑے رہ کے اور ان کی بارہ بارہ گھنٹے بلکہ اس سے زیادہ بھی ان کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے مگر میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ محدود تنہا میں بھی ایمانداری سے گزیارہ کر رہے ہیں تو اس کی دادیں وصول کرنا بھی آپ ذہن میں نہ رکھا کریں چونکہ اس کی داد آپ کو جا کر رب کریم نے دینی ہے اگر ایتری آپ یہ کہیں کہ سانو بابا کہو تو پھر اگے بابا نہیں جیوڑی اس لیے یہن میں یہ رکھیں کہ جو آگے جا کے انام ملنا ہے وہی بس مل جائے تو بہت ہے اور یہ ہمارا فرض ہے ایماندار رہنا کوئی میرا خیال ہے ایمانداری جو ہے وہ کوئی کارنامہ نہیں ہے وہی کارنامہ نہیں ہے بلکل وہ تو حکم ہے اور اس کی تعمیل ہونی چاہیے بلکل صحیح ہے اس کا عجر ملتا ہے صحت کی شکل میں عزت کی شکل میں ہاں بلکل صحیح اچھا سر اکلا ہمیں میسیج آیا ہے محمد عمران کا لاہور سے ہے کہتے ہیں السلام علیکم حضر حال تیم والیکم السلام علیکم محمد عمران بھائی اور میسیج میں لکھا ہے عزیزی صاحب گوگے اور زلفی کی لڑائی دیکھ کر انگلیش کومیڈی کی مشہور جوڑی لارن این ہارٹی کی یاد آتی ہے واہ 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 ٹومن جیری کی یاد نہیں آتی ہے ہاں ٹومن کی جگہ دس من کر لینا ٹومن نہیں دس من اور وہ جیری عزیزی بھائی جانے یہ زلفی مجھے جھوکتے کرتا ہے میں تو ایک متبر آرڈیسٹ ہوں ہاں جی ہاں جی میرا خیال ہے ملنگی کا ٹائٹل آپ نے کیا تھا بہت متبر ہے آپ آگے میرا خیال ہے آپ ٹیپو سلطان سیریل کر رہے ہیں ٹیپو سلطان سیریل کر رہے ہیں دیکھو جب اندھا سیریس پنچائتی بھی آوے تھا تو اندھا ہی ٹک بند ہے ہاں جی اور وہ کامیڈی پنچائت ہو جائے عزیزی آج زلفی ہے کدھر میں نے آتے بھی پوچھا تھا اجی اس کے کوئی فیملی میں شادی تھی تو اس نے اپنے گھار والوں کو لے کے جانا تھا ہاں جی ہاں جی رستاؤ داست دے نا پڑھا دا انگلر کا موہ موہ نال داست دے ابو خبے ہاں اجھا جی اگلی ہمیں میل آئی ہے سپین سے اور میل کی ہے سابر حسین صاحب نے کہتے ہیں اسلام علیکم عزیزی صاحب والاکم سلام سابر صاحب کہتے ہیں آپ نے اوورسیز پاکستانی والے سیگمنٹ میں بتایا کہ انگریزوں کے نانی اور نانا اپنے نواسے اور نواسیوں یا پوتے پوتیوں سے پیار نہیں کرتے اور کئی بار تو نانا سے پوچھیں نانی کہاں ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نانی چھوڑ کے چلی گئی ہے میں کافی عرصے سے سپین میں رہتا ہوں اور یقین کریں کہ یہاں فیملی سسٹم کافی مضبوط ہے اور گرینڈ پیرنٹس بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں اور بہت وقت بھی دیتے ہیں بہت وضیعہ سابر صاحب آپ کے سبین میں اگر اس طرح کی سیچوئیشن ہے اور آپ نے پوائنٹ اوٹ کی ہے تو بہت شکریہ آپ کا میں اصل میں جن انگریزوں میں پھرتا رہا ہوں وہ بدید ہی رہے ہیں یا شاید مجھے انگریزی نہیں آتی تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا بدید آدمی اسیدی انگریزی نہیں سپینش ہوں دیئے واہ 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 یہ اپنا نیم کشمیری صاحب سپین میں پاپڑ بیجتے رہے ہیں سپینش زبان میں وہ کیسے بیچا جاتا ہے اولا اولا پاپڑی اچھا جی اگلا ہمیں میسیج آیا ہے لاہور سے اور میسیج کیا ہے شیروز جلال نے کہتے ہیں اسلام علیکم حضبحال تیم والیکم اسلام کہتے ہیں عزیزی صاحب آپ نے حضبحال میں روحیں بلانے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس میں آپ ان لوگوں کو بلانے ہیں جو اچھائی اور بھلائی کے پہچان ہیں نئی نسل کے لئے یقینا یہ بہت معلوماتی سیگمنٹ ہے لیکن پلیز تاریخ کے ان کرداروں کو بھی شو کا حصہ بنائیں جنہوں نے اپنی ایجادات یا خیالات سے دنیا کو بدل دیا بہت اچھی بات ہے شیروز صاحب ابھی تو شروع ہے یہ سلسلہ بوہ ایرا چھوٹا ایک دم چار پانچ روح ہیں تو آلی ساکھیں اس لئے اس طرف بھی جائیں گے جناب جو لشٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے روحوں کے کریکٹر کرنے کر لیے اس میں کافی سارے سائنٹسٹ بھی ہیں جنہوں نے بہت 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 بڑی اجادات کی ہیں جن سے کام ایک کم گوگا مستفید ہو رہا ہے شابہ شیخ اللہ میں ہی ہو رہا ہے اور کوئی نہیں ہو رہا مستفید لہجی اس کے موں سے مستفید نکل گیا گھر گیا کے صدقہ دے نا ناظرین یہ تھا آج کا حضب حال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات معروف قلمقار تارک بلوج سہرائی لکھتے ہیں کسی ملک کا حقیقی اساسا اور سرمایہ اس کے حساس انسان ہوتے ہیں واہا اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجئے آئندہ افتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ